تو کف ختم کرنے کے لیے رسوہی گھر میں ایک ہوا گیا گھڑ دوسری ہوگی سوٹ سوٹ کا اوبلک ادرک اب تیسری چیز جو سب سے اچھی پان پان مانے پان کا پتہ جو آپ پان کھاتے ہیں نا پان یہ کف دور کرنے کی سب سے اتہ موشدی لیکن پان بھی وہی چکر آئے گا کون سا پان جو گہرے رنگ کا ہر چیز میں یہ نیم ہے گہرے رنگ کا گہرے رنگ کا آپ اس کو کہو جی دیشی پان تو دیشی پان گہرے رنگ کا پان جس کا رنگ بہت گہرا ہرا ایک دم کالا جیسا ہو تو اور بھی اچھا یہ پان کف ناشک ہے بہت ہی جبرجست چیز ہے یہ پان اور پان اور سوٹ کا بیسٹ کمبینیشن ہے پان کھا رہے ہیں تو سوٹ ڈال کے کھا سکتے ہیں ادرک کھا سکتے ہیں جین ہے تو سوٹ کھائیے نہیں ہے تو ادرک کھائیے پان ادرک سوٹ اور اوپر سے آیا گڑ گڑ بھی ملا کے پان میں کھایا جا سکتا ہے وہ آپ ڈالتے ہیں نا گلکند گلکند گل گل گلکند گلکند مہنے کیا ہے گلاب کے فول اس کی پنکڑیاں اس کا تو رس یا اس کا کچھ پرپریشن پروسس سے یہ بھی سب سے زیادہ کف ناشک ہے اب آپ دیکھو جو جو چیزیں پان میں پڑ رہی ہیں وہ سب کف ناشک ہیں پان بنانے والے سب باگ بھٹ کے چیلے بینا جانے یہ کام کر رہے ہیں گلکند آپ کو پان میں ڈال کے دے رہے ہیں سوف 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 یہ بھی کف ناشک ہے سوف پھر اس کے آگے میں بتا رہا ہوں پرائیورٹی سے سب سے اچھا کف ناشک گڑ پھر اس کے نیچے پھر اس کے نیچے اب سوف کے نیچے جس کا نمبر ہے وہ ہے لونگ لونگ کہیے لونگ کہیے اور ایسے یہ سوچی بڑھاتے جائیں تو اس میں قریب سو چیزیں ہیں جو کف ناشک ہیں ہمارے رسوئی میں ٹھیک ہے اب آجائیے بات پر بات پر میں نے سب سے اچھی چیز بتا دی ہے تیل شد تیل شد تیل بات ناشک ہے اور اب جو دوسری بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو میں سنگشیف میں اپسنگھار کے روپ میں کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں میں بھی پانی کی ماترہ جادہ ہو وہ سبی بات ناشک ہیں جن چیزوں میں بھی پانی کی ماترہ جادہ ہو وہ سبی بات ناشک ہیں جیسے دودھ آپ جانتے ہیں دودھ میں تو سب سے زیادہ پانی ہی ہے نا دودھ کو پھاڑ کے دیکھ لو سالٹ میٹیریل تو تھوڑا ہی نکلتا ہے نا باقی تو پانی ہی رہ جاتا ہے تو دودھ میں بہت پانی ہے تو جن چیزوں میں پانی زیادہ ہے باگ بٹی جی نے سوتر ایسے لکھا ہے کہ پانی یکتے چیزیں جل یکتے چیزیں سبی بات ناشک ہیں تو دودھ ہو گیا دودھ کے بعد دہی دہی میں بھی پانی ہی ہے آپ جانتے ہیں اور چھاچ تو سب سے زیادہ پانی والی ہے جوس جو آپ استعمال کرتے ہیں سب ہی جوس بات ناشک ہیں سب ہی جوس سنترے کا مسمی کا گنے کا تو بہت ہی اچھا ہے انگور کا ٹماٹر کا وغیرہ وغیرہ یہ سب جوس بات ناشک ہیں تو سب ترہ کے جوس دودھ دہی چھاچ یہ سب بات ناشک چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں اب آخری چیز آخری چیز باگوٹی جی کہتے ہیں کہ وات ناشک پت ناشک اور کف ناشک ایسی چیزیں دنیا میں ایک ساتھ ملے ہیں بہت ریئر بہت ریئر وہ کہتے ہیں کہ بہت چیزیں دنیا میں ہیں کوئی وات کا ناش کرے گا کوئی پت کا کوئی کف کا لیکن کوئی ایسی چیزیں بھی اپنے رسوئی میں ہیں جو تینوں کو ناش کر سکتے ہیں ان میں سے نمبر ایک ہے آنولا آنولا پھر دوسرا ہے ہرڈے اور تیسرا ہے بہیڑا اور تینوں ملا کے بنتا ہے تریفلا یہ جو تریفلا ہے نا باگوٹی جی اس کی اتنی بڑھائی کرتے ہیں اتنی پرشنسہ انہوں نے لکھی ہے کہ کھالی تریفلا پر ہی ان کے ایک سو بیس سے زیادہ سوٹر ایک سو بیس سے زیادہ اکیلے تریفلا پر تریفلا کو اس کے ساتھ کھاؤ تریفلا کو اس کے ساتھ کھاؤ تریفلا کو ایک سو بیس سے زیادہ سوٹر اکیلے تریفلا پر اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تریفلا ہے اس میں سب سے اچھا فل آنولا پھر بہیڑا پھر ہڑے یہ سب سے دنیا میں عدبو چیز ہے لیکن اس کی ماترہ کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے وہ دھیان رکھئے زیادہ تر لوگ تریفلہ استعمال کرتے ہیں کریے بہت اچھا ہے لیکن ماترہ دھیان رکھئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر بہیڑا آولہ تینوں برابر ماترہ میں ملا کے تریفلہ بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا اوپیوگی نہیں ہے اور ہم نے کر کے بھی دیکھا وہ کہتے ہیں کہ تریفلہ سب سے اچھا ہوتا ہے ایک دو تین کی انپات میں پہلا ہے ہر ایک انپات دوسرا ہے بہیڑا دو انپات اور تیسرا ہے آولہ تین انپات اب اس کو ماترہ میں کہوں اگر تریفلہ بنانا ہے تو ہرڈے لینا سو گرام بہیڑا لینا دوسو گرام اور آولہ لینا تین سو گرام تو یہ سو دوسو تین سو گرام کی ماترہ میں آپ جو تریفلہ چون تیار کریں گے وہ کہتے ہیں یہ عدبت ہے بات پت کف تینوں کا ناش کرتا ہے تینوں کا اب بات پت کف تینوں سے آپ اگر گرسٹ ہیں تو آپ تریفلہ جرور لیجئے کیسے لائیں تریفلہ لینے کے دو نیم بتائیں انہوں نے ایک رات کو اور ایک سویرے سویرے کا نیم ان کا یہ ہے کہ سویرے سویرے اگر تریفلہ کھائیں تو گڑ کے ساتھ نہیں تو شہد کے ساتھ گڑ یا شہد ویسے ہی آپ کہہ کر لیجئے جین ہے تو گڑ اجین ہے تو شہد تو سویرے کا تریفلہ کھائیں تو گڑ یا شہد کے ساتھ رات کا تریفلہ کھائیں تو دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تریفلہ تو ایک ہی ہے نا سویرے بھی تریفلہ ہی کھا رہے ہیں رات کو بھی لیکن باگوٹی جی کہتے ہیں اثر الگ الگ ہیں دونوں کے رات کو جو آپ تریفلہ کھائیں گے دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ تریفلہ ریچک ہے ریچک شب دونوں نے استعمال ریچک معنی پیٹ کو صاف کرنے والا بڑی آنٹ کی صفائی کرنے والا شریر کے سب انگوں کی صفائی کرنے والا جھاڑو لگانے والا جو ویقتی وہ ریچک تو کہتے ہیں رات کو اگر تریفلہ آپ لے رہے ہیں دودھ کے ساتھ یا گرم پانی کے ساتھ تو یہ ریچک ہے معنی یہ ایک ہی کام سب سے زیادہ کرے گا کہ آپ کی قبضیت مٹا دے گا کتنی بھی پرانی قبضیت ہے مٹا دے گا چالیس سال پرانی بھی مٹا دے گا رات کو اور جو دن کو تریفلا کھایا سویرے گڑ کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں یہ پوشک ہے ایک شبد ہے ریچک اور ایک ہے پوشک پوشک معنی شریر کو جو کچھ چاہیے ویٹیمن سی چاہیے ویٹیمن اے چاہیے ویٹیمن بی چاہیے یا ویٹیمن کے چاہیے یا کوئی ویٹیمن چاہیے یا ہمیں مایکرو نیوکرینٹ چاہیے شریر کو کیلشیم چاہیے آئرن چاہیے وغیرہ وغیرہ تو شریر کو اگر پوشکتا چاہیے تو تریفلا سویرے کھانا اور شریر میں آپ مانتے ہیں کہ ہماری قبضیت ٹھیک کرنے کے لیے تو تریفلا رات کو کھانا دونوں سمیں کے تریفلے میں بلکل الگ طرح کے پرنام آتے ہیں تو جو کہیں ہم تو سوست ہیں جی تو سبیرے ہی تریفلا کھاؤ سوست ہیں تو اور جو کچھ بیماریاں ہیں آپ کو تو رات کو کھاؤ ٹھیک ہے ماترہ دھیان رکھنا ایک دو تیل سم ماترہ کا تریفلا بہت ریئر کیس میں استعمال ہوتا ہے ایک یا دو ہی بیماری ہیں ابھی میں نے ایک جگہ استعمال کیا تھا ایک ویڈیانک ہے بھاو ایٹومک ریسر سینکٹر میں کام کرتے ہیں ان کو ایک بیماری ہوئی ریڈیئیشن سے ریڈیئیشن آپ جانتے ہیں سبھی ایٹومک سینکٹر میں تو ان کا پورا شریر سڑ گیا ایک دم سڑ گیا جگہ جگہ گھاؤ جگہ جگہ اور اس میں سے خون نکلتا مواد نکلتا وہ بیچارے اتنے پریشان اتنے حیران کہاں کہاں جا جا کے امریکہ کناڑا سب جگہ کچھ علاج ہوا نہیں کوئی ریلیف ملان کپڑا بھی نہیں پہن سکتے ایسی استطی تھی ہمیشہ ننگے بدن رہتے تھے تو ایسے ہی کسی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا بمبائی تو میں اکثر جاتا رہتا ہوں کہ راجی بھائی ایک ایسے ویکتی ہیں تو میں ان کو گیا تھا ملنے اور دیکھنے تو میں نے دیکھا سچ میں حالت بہت خراب تھی تب میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت پریشانے ہاں بہت پریشانے جوا سب کام لے کے دیکھ لی کچھ اپیوگ ہوتا نہیں میں نے کہا میں ہومیوپیتھی دوں انہوں نے کہا ہومیوپیتھی میں نہیں لینا چاہتا تو میں پوچھا چلو آپ پر ایک کام کرو تریفلہ چون کھاؤ بس اور کچھ من کرو تو انہوں نے تریفلہ چون شروع کیا یہ میں نے بتایا ایک دو تیر شروع کیا تین چار مہینے میں ریزلٹ بہت تھوڑا آیا آیا تھوڑا آیا پھر میں نے کہا ماترہ بدل کے دیکھتے ہیں پھر ان کی سم ماترہ کی میں نے برابر جتنی ماترہ آنگلہ برابر اتنی ماترہ بہیڑا برابر اتنی ہرڈے ابھی استطیق یہ ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں ایک سوا سال ان کو ہوا تریفلہ خاتے خاتے بلکل ٹھیک ہیں اور پہلے سے زیادہ پرفللت ہے پہلے سے زیادہ انرجیٹک ہے آپ جانتے ہیں ریڈیئیشن کا دنیا میں علاج نہیں ہے یہ ادھارن میں نے جان بوچ کے دیا ایسے سیکڑوں ادھارن ہے میرے پاس ریڈیئیشن کا دنیا میں علاج نہیں ہے لیکن تریفلہ چون کے پاس اس کا علاج ہے اگر یہی تریفلہ چون امریکہ میں ہوا ہوتا نا یوروپ میں ہوا ہوتا تو اب تک اس پر پیٹنٹ لے کر کروڑوں ڈالر کمائے ہوتے ہیں یہ ہمارے یہاں پرچند ماترہ میں ہے ہر گھر میں ہے ہر گاؤں میں ہے اس لئے ہمیں اس کی قیمت نہیں معلوم میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں آپ کے سوچنے کا نظریہ بدل دیجئے پرکرتی نے جو چیزیں پرچند ماترہ میں ہم کو دی ہیں وہ اتنی ہی قیمتی ہیں وہ پرکرتی کی ہمارے اوپر کرپا ہے جو ہماری جرورت کے حساب سے دی ہیں آنگلے کا اتنا اتفادن اس دیش میں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بہیڑا اتنا ملتا ہے ہر گھر اتنا ملتا ہے اور لگ بھگ ٹھوکٹ کی اسدتی میں ملتا ہے اب پتہ نہیں کون کون لوگ اسی آنگلے کو دو سر دھائیسو روپای کلو چون پراش بنا کے بیچ لیتے ہیں یہ جو چون پراش ہے نا یہ تریفلا چونڈ سے کئی کئی گناہ نیچا ہے چون پراش پہ جتنا خرچہ کر رہے ہیں اس سے بہت کم خرچے میں آپ تریفلا کھائیے چون پراش سے بھی زیادہ اثر تو میری آپ کو آج کے لیے یہ آخری سوتر تھی کہ آپ اپنے جیون میں بات پت کف تینوں کو سم رکھنا چاہتے تو آنگلہ ہرڈے بہیڑا ہرڈے بہیڑا آنگلہ ان تینوں کا اپیوک کرنا سیکھ لیجے گھر میں ہمیشہ اس کو ڈبے میں بنا کے پاودر کے روپ میں رکھ لیجے اب آپ کہیں گے ان تینوں کو ایک ساتھ کھائیں آپ اکیلا آنگلہ بھی کھا سکتے ہیں آنگلہ تینوں دوش دور کرتا ہے اس لیے باغوٹی جی کہتے ہیں سروتم فل یہی ہے آنگلہ ہرڈے بہیڑا دوسرے فلوں سے کئی گنے زیادہ طاقتور یہی فل ہے آنگلہ ہرڈے بہیڑا اب آپ کو آخری ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ آپ میں سے کسی کو بھی یہ تکلیف ہے کہ آپ کے شریر میں مید بڑھا ہوا ہے مید مانے ماس بڑھا ہوا ہے بہت لوگ پریشان ہیں مٹاپا مید مانے کف بڑھا ہوا ہے سیدھی سی بات تو آپ تریفلہ کھائیے کب کھانا ہے آپ کو رات کو نہیں کھانا ہے سبیرے کھانا ہے جن کو بھی ماس بڑھا ہے شریر پر مید بڑھا ہے ان کو اگر چھاتنا ہے اس کو کم کرنا ہے تو تریفلہ سبیرے کھانا آنگلہ سبیرے کھانا آپ تریفلہ نہیں کھا سکتے تو آنگلہ ہی کھالی جے آملے کی چھٹنی بنا کے کھالی جے جیسے بھی ہے آملہ کھالی جے تین سے چار آملہ جتنا ہوتا یہ پیٹ میں جاتے رہے تو سال بر میں آپ دیکھو گے آپ پہلے سے زیادہ سلم اور ٹرم ہو جائیں گے اور آملے کے بارے میں آج کے جو بیگیانک کہہ رہے ہیں آج کے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اچھا انٹی آکسیڈنٹل فل کوئی ہے تو وہ یہی ہے انٹی آکسیڈنٹ مانے جو آکسیڈیشن کی کریا کو کم کرے اور شریر میں ہمیشہ آکسیڈیشن چلتا ہے آکسیڈیشن میں عمر کم ہوتی ہے شریر کے ہر انگ کا چھے ہوتا ہے تو اگر عمر بڑھانی ہے اور انگوں کا چھے بچانا ہے تو آملے سے اچھی کوئی چیز گئی دینک جیون میں بھوجن میں اس کو جرور دھارن کریے باگ بٹی جی کہتے ہیں کہ جب تریفلا کھائیں آملے کے بارے میں تو وہ کچھ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں سال بر کھاؤ دو سال کھاؤ روز کھاؤ کوئی دکھتے ہیں تریفلا کھائیں تو تین مہینے لگاتار کھانے کے بعد تھوڑے دن چھوڑ دینا تین مہینے تین مہینے نبی دن کھا کے تھوڑے دن چھوڑ دینا ب Glennom 15-20 دن چھوڑ دینا پھر اگلے تین مہینے کھا لینا پھر پندرہ 20 دن چھوڑ دینا پھر تین مہینے کھا لینا کیوں کھر لینا ایسا وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑنا جروری ہے بیچ میں نہیں تو شریر کو عادت لگ جاتی ہے اور وہ آپ نے اگر چھوڑا نہیں تو آپ کو کچھ دش پرینام بھی دے سکتا ہے لگاتار اگر تریفلا کھایا تو کئی دن ایسا لگے گا کمزوری آگئی اگر بیچ میں چھوڑا نہیں تو چھوڑ کے کھانا اب کسی وقتی کے لیے یہ چھوڑنے کا سمیں ہے وہ تین مہینے سے تھوڑا پہلے بھی ہو سکتا ہے جادہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں نے بیچ کا بتایا تین تین مہینے کر کے چھوڑ چھوڑ کے کھانا اب آج کے لیے سوت رتنہ ہی آگے پرشن جی ماترہ کتنے ماترہ میں بتا دیتا ہوں جن کو وجن کم کرنا ہے وجن کم کرنے کے لیے تریفلا یا آنگلے کا اپیوک کرنا ہے تو آنگلہ تین سے چار اور تریفلا ہمیشہ بڑا ٹی سپون ایک تو چھوٹی چمچ ہوتی ہے ایک تھوڑی بڑی چمچ تو ایک چمچ ہاں بڑ کے ساتھ صبح نہیں تو شہد کے ساتھ اور جن کو ریچک کے روپ میں اپیوک کرنا پیٹ ساف کرنے کے لیے آنٹوں کی صفائی کرنے کے لیے وہ رات کو کھائیں رات کو بھی آنگلہ لگ بگ ایک چمچ لیکن چھوٹی چمچ کیسے کھانا ہے گڑ کے ساتھ کیسے ملائیں آنگلے کا چون آپ کے پاس ہے تھوڑا گڑ لے لو چون اور گڑ کو ایسے ہاتھ سے مسل دو وہ لڑو جیسا ہو جائے گا گڑ اس کو اپنے میں سما لے گا پھر گڑ کھا لو بھاگوٹی جی کہتے ہیں کہ دودھ ایک ہی چیز کے ساتھ پیا جا سکتا ہے وہ ہے آنگلہ چاہ کہتے ہیں بہیڑا تانی آپ ایسا کریے گا یہ پردیف بھائی کی دکان پر چلے جائیے گا وہ آپ کو شکل سے دکھا دیں گے یا کل یہاں منگوا کے تھوڑا رکھ دیجئے پہچان کرنے کے لیے کہ ہر کیا ہے بہیڑا کیا ہے آنگلہ تو آپ سب پہچانے گا ہرا کو کڑکا بولتا ہے ہرا کو کڑکا بہرہ کو تانی کھائی آملا کو پال نلی کھائی آملا کو پال نلی کھائی یا نلی کھائی سیدھے کر دیجئے یہ تھی ہوں یہ پردیف بھائی نے ایک سوال پوچھائے کہ اگر ہم وجن کم کرنے کے لیے یا ماس کم کرنے کے لیے کھانا چاہتے ہیں تو دو بار کھا سکتے ہیں بلکل نہیں ایک ہی بار کے لیے نیم ہے صبح ہی صبح آپ کے لئے سب سے اچھا ہے جو بازار میں تریفلا چونڈ ملتا ہے وہ کھا سکتے ہیں میری آپ کو ایک بنتی ہے بازار کا تریفلا چونڈ لانے سے اچھا ہے بازار سے آمولہ لانا بہیڑا لانا ہرڈے لانا کوٹ پیس کے اپنے گھر میں بنانا کیونکہ بازار میں کئی بار بہت ساری چیزیں ہیں جو کومرشلائز ہو چکی ہیں اور ان کے اثر اگر کم ہوئے تو آپ باغ بٹ کو گالی دیں گے اس لئے رو میٹیریل لاکھے گھر میں تیار کرنا کوٹ پیس کے جی آپ نے گھوڑ کی بہت مہتفہ پورنٹہ بتائیں پرنسو ڈائیبیٹیز پیشنز کیا کریں اس کے لئے گھوڑ آپ ڈائیبیٹیز میں کھائیے بھر پیٹ آمولے کے ساتھ کھائیے تریفلا کے ساتھ کھائیے کوئی تکلیف نہیں کوئی تکلیف نہیں ہے گھوڑ کھانے میں ڈائیبیٹیک لوگ بھی گھوڑ کھا سکتے ہیں شگر نہ کھائیں آپ بلکل چنتہ مت کریے آپ بھگوان کی دیگئی جو شکر ہے ایشور کی دیگئی شکر ہے جوس میں ہے فل میں وہ آپ کو شاید معلوم ہے یا نہیں شکر جو ہے نا شگر اس کے کئی روپ ہیں ایک ہے گلوکوز ایک ہے سورکروز ایک ہے فرکروز تو یہ جو فل وغیرہ کی شکر ہے یہ فرکروز فارم کی زیادہ ہوتی ہے اور یہ آسانی سے ڈائیجیسٹ ہوتی ہے گھوڑ کی بھی اسی کٹیگری میں آتی ہے تو آپ چینی مت کھائیے گھوڑ کھا سکتے ہیں شہد کھا سکتے ہیں فل کھا سکتے ہیں میٹھے کوئی بھی فل کھانے میں تکلیف نہیں ہے بشرتے کی ترفلا کھاتے رہیں تھوڑا ترفلا لیتے ہیں جن کو بھی ڈائیبیٹیز ہے وہ بھی ترفلا کا سیون کریں کیونکہ ڈائیبیٹیز میں نے کہا نا وات کا روگ ہے تو وات کم کرے گا ترفلا میں تینوں چیز ہیں جو وات ناشک ہیں آملا، ہرڈا، بہیڑا ترفلا آپ نے کہا لینا ہے رات کو اور صبح کب لینا جیسے کھانے کے پہلے کھانے کے بعد رات کو تو آپ لیں پیٹ ساف کرنا ہو کانسٹیپیشن دور کرنا ہو دیکھئے میں اب تھوڑا بتائی دوں بواسیر اگر کسی کو ہے ٹھیک کرنے کے لیے ترفلا لینا چاہتے ہیں تو رات کو لیں موڑویاد پائلز جس کو آپ کہتے ہیں ہیمرویڈ وہ جب بھی ٹھیک کرنے کے لیے ترفلا لیں تو رات کو لیں بغندر یہ ٹھیک کرنے کے لیے ترفلا لیں تو رات کو لیں میں نے میرے کہنے کا ہے پیٹ سے جڑی بیماریاں ٹھیک کرنے کے لیے ترفلا اوپیوک کرنا ہے تو رات کو چمچ ایک چھوٹی دودھ کے ساتھ یا گربانی کے ساتھ اور اگر آپ کو ماس کم کرنا ہے کف ناشک بیماریاں کف سے جڑی ہوئی بیماریاں تو صبح کھانے کے بعد لیں گے رات کو اور صبح رہے لیں گے کھانے کے پہلے کھانے کے ہی نہیں ناشتے کے بھی پہلے چالیس منٹ ناشتہ کرنے سے چالیس منٹ پہلے آپ نے بتایا کہ ترفلا ایک دو تین کے انوپات میں بڑھا ہے تو آپ نے جو ممبی والی بات کری تو ممبی والے بھائی صاحب کو پہلے آپ نے ایک دو تین کے انوپات والا یہ ترفلا دیا وہ جب برابر کام نہیں کیا تو آپ نے سم کالیں دیا اور وہ بھیکل ٹھیک ہوگے تو یہ کیا پروسس ہویا یہ سوال تھوڑا ٹیکنیکل ہے اس میں ہوا کیا کہ جب آملے میں ہرڈا بہیڑا اور آملے کو ایک دو تین کے انوپات میں ہم رکھتے ہیں تو آملہ زیادہ ہے آپ نشت روپ سے دیکھیں تین ماترہ ہے آملہ زیادہ ہے آملہ مانے ویٹیمن سی کا بھنڈار آملہ مانے کیلشیم کا بھنڈار تو آلریڈی ان کے شریر کا ویٹیمن سی بڑھا ہوا ہے کیونکہ ریڈیئیشن سے وہ ایکسٹرا ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا آملہ اگر ماترہ ان کے ساتھ ہے تو وہ کام نہیں کر پا رہا ہے اتنا جب تین ماترہ کا ہے کیونکہ جو چیز پہلے سے بڑھی ہے وہ اور بڑھائے گا تو پھر ہم نے اس کو کم کر دیا ہرڈے اور بہیڑا کو بڑھا دیا تو سم ہوا تو ریزلٹ تورنت آ گیا تو یہ ریڈیئیشن جیسے گمبیر بیماریوں میں کینسر جیسے گمبیر بیماریوں میں اس طرح کا اپیوگ ہوتا ہے آملہ ہرڈے بہیڑے کا بڑھا بر ماترہ لیکن باقی جو سادھرن بیماریاں ہیں ان میں ایک دو تین ہی رہتا ہے کیونکہ آپ کو کئی جگہ کیلشیم کی ضرورت ہے جتنے لوگ موٹے ہیں اتنا شریر میں کیلشیم کم جتنے لوگ موٹے ہیں اتنا کیلشیم کم لاتین ماترہ میں لوگ تو وہ بڑھے تو باقی چیزیں کم ہوں تو یہ چکر ہے یہ تھوڑا ٹیکنیکل پروسس ہے آپ لیکن سمجھ جائیں سرال بھاشا میں میں نے کوشش کی ہے بتانے کی جی in 1992 I went to Rajasthan I studied Jainism I have been following I was 120 kg with top to bottom all diseases today I am standing without any disease I am 66 I am following 100% swamiji I don't take easily tapasim or sugar particularly white sugar is nothing but carbon nothing but carbon carbon charcoal koei kaaega the same way the refined oil nothing but again carbon asfalt road ke dalega na start that is so what he said I learned it in Rajasthan I was 127 kilo now I am just 49 or 50 kilo without any disease from top to bottom including lung cancer and mouth cancer I cured without any medicine only by food see swamiji's food I have to thank jaynisham but one sorry says kindly all jayn follow not attending here follow don't listen and forget it all all these things have to go into your heart and eat guilty leave healthy thank you